ایٹی اردو کے اس خاص پروگرام خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شکشت ہیں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد صاحب پروفیسر طلعت احمد صاحب سے نہ صرف ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ کے حوارے سے بات کریں گے بلکہ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ جب دانشوروں سے ملو تو زندگی کی بھی بات کر لیا کرو تو آئیے ہم باتچیت کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر طلعت احمد صاحب خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں وہ جامعہ کا ترانہ یاد آتا ہے کہ یہیں پر آکے خیمہ زن ہوئے تھے وہ دیوانے انیس سو بیس اور اب ہم دو ہزار بیس کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک صدی مکمل ہونے جاری ہے جامعہ کے قیام کے بعد تو آپ کو کیا لگتا ہے اس صدی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیا حاصل کیا ہے اور کیونکہ جب ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ قوم یعنی کہ نیشن اور ملت یعنی کہ مسلمان وہ بھی جڑے ہوئے ہیں تو جامعہ کیا قوم و ملت کی نمائندگی کرنے میں کامیاب ہے ان کی رہنمائی کرنے میں کامیاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کافی حد تک جو ان کے مینڈیٹ تھے اس میں کامیاب ہوئی ہے بیکر انیس سو بیس میں جب ان کی شروعات ہوئی تھی تو شروعات میں بڑی مشکلات بھی تھی لیکن لوگوں نے بڑی محنت کی اور علیگر سے اسے دلی لائے گیا کرول باغ اور کرول باغ سے فائنلی یہ جامعہ جہاں ابھی ہے وہاں پہ آ کر کے قائم ہوئی اور جہاں تک ہمارے قوم کے لیے اور ملک کے لیے جو کنٹریبیوشنز ہے جامعہ ملیا کا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب آزادی سے لے کر اور آزادی کے بعد میں کافی کنٹریبیوشنز یہاں کے جو رہنماء تھے جو یہاں کے ٹیچرز تھے سٹوڈنٹس تھے سب نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی اور آگے بڑھ چڑ کر لڑائی لڑی اور جب ملک آزاد ہوا اس کے بعد یہ ایک نیشنل یونیورسٹی کے طرح سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہندوستان کے اکیڈمیکس میں ہندوستان کی ترقی ہونے میں اور جامعہ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے خاص کر کے یہاں کے جو وائش شاستر تھے زاکر حسین صاحب وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے تو اور بہت سارے کنٹریبیوشنز ہیں یہاں کے پولٹیکلی سوشیلیجی اور پھر جو مسلمان ہیں ان کو ایک لیڈرشپ دینے کے لیے بھی اچھا قضا جامعہ نے رول ادا کیا ہے سر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جامعہ ملی اسلامیہ کی ایک تعلیمی حیثیت ہے لیکن اس کو لے کر اکثر سیاسی باتیں بھی کہی جاتی ہیں کبھی کبھی اس کے اوپر کچھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اس میں بھی اس کو گھسیٹ لیا جاتا ہے تو اب وہ کہیں اس کی شبیہ کو داغدار نہیں کر دیتا ہے جب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جامعہ کا رول جو ہے جنگ آزادی کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی کافی اہم رہا ہے جی دیکھیں ایسا ہے کہ جامعہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو سوسائیٹی کے ساتھ مل کے چل رہی ہے یہ ایک آئیسولیٹڈ سسٹم نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ جو کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے چونکہ یہ ایک پورے ملک کا ایک حصہ ہے اور ایک ڈائنیمک سسٹم ہے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہو سکتی ہے بیکوز یہ ایک ڈائنیمک سسٹم ہے یا پڑھائی بھی ہوتی ہے لیڈران بھی پیدا ہوئے اور بہت سارے جو ہے ایمپورٹنٹ ایونٹس میں ہندوستان کے اس نے حصہ داری کی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ڈیمکرسی میں ظاہر ہے اسے کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے تو وہ بات بھی اٹھاتے ہیں لیکن جو آپ اگر پورے سوسائٹی کو ان جنرل دیکھئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹریبیوشن جو جامعہ کا وہ پوزیٹیو وے میں زیادہ رہا ہے اچھا صرف آپ کا تعلق میں آپ کا جب ریزیوم دیکھ رہا تھا اس میں آپ کی سائٹ پر جا کے تو اتنا طویل ہیں وہ اس کے بعد میری حمد دم توڑ گئی کیونکہ وہ آپ نے آپ کے اتنے اچھیومنٹس ہیں آپ نے اتنا کچھ اپنی فیل میں بھی جو آپ کی فیلڈ ہے جس میں آپ نے آپ نے آپ کو بڑھایا ہے جیولوجی وغیرہ کا بھی آپ کا کافی کام ہے اس کے علاوہ بھی سماجی طور پر بھی آپ کا کافی کام ہے تو آپ ایمیو میں بھی رہے وہاں اپنے تعلیم حاصل کی جینیو میں بھی رہے آپ ڈیو سے آپ کی وابست کی ہے کشمیر یونیورسٹی کے بھی آپ وائد شانسلر رہے اب آپ جامعہ ملہ اسلامیہ میں ہیں تو ان تمام یونیورسٹیز کے بعد جب آپ جامعہ ملہ اسلامیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ ساری یونیورسٹیز کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے علیگرڑ کی اپنی خاصیت ہے اس کی اپنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور وہاں کے اپنے تہذیب ہے اسی طرح سے جینیو کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ اپروچ ہے اور کشمیر یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ان کی بہت سارے امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہیں خاص کر کہ وہ سب سے پرانی یونیورسٹی اور بڑی یونیورسٹی ہے کشمیر کی اور نورتھ انڈیا میں بھی کافی پرانی رہی ہے بڑی یونیورسٹی بہت سارے کالجز ہیں جامعہ ملیا جو ہے اس کا اپنا مقام ہے اس نے سٹارٹ جو شروعات ہوئی تھی وہ زیادہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل سائنسز اور ہیمینٹیز پر زیادہ زور تھا اب یہاں پہ انجینئرنگ سائنس ٹیکنالوجی مینجمنٹ بہت سارے چیزوں میں ترقی ہوئی ہے اور کافی خاص کر کے ماس کمیونکیشن کا جیسے ابھی ہمیں پتا ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ مستقل تین سال سے جو ہے وہ فسٹ رینگ پہ آ رہا ہے ہندوستان میں اس میں تو آپ کے کئی کورسز جو ہیں میں کسی ایک میکزین میں دیکھ رہا تھا اس میں لگتا تین برس سے تو آپ کا جامعہ کا جو ماس کمیونکیشن سینٹر رہی جائے کیا ماس کمیونکیشن بھی آ رہا ہے ہمارے آرکیٹیکچر کے دیپارٹمنٹ کا بھی سیونتھ ہے شاید ہندوستان میں لاؤ فیکلٹی بھی ہے اس کے بھی رینگنگ ہے ایون سوشل ورک جو ہے اس کی بھی رینگنگ بہت اچھی ہے اور یہ سب کیونکہ ہم دلی میں بیسڈ ہیں تو ایڈوانٹیج ہے اور خاص کر کے جب سے میں آیا ہوں میں نے اسے ایک نیشنل کیریکٹر دینے کی کوشش کی ہے تو میں سارے امتحانات جو ہیں وہ نیشنل بیس پہ کراتا ہیں ایڈمیشن کے لیے جیسے ہمارے انجینرنگ کو میں نے آئی آئی ٹی جے ای کے ساتھ جوڑ دیا تو اب جتے بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں سب جے ای کے اگزیمز کے تروں ہوتے ہیں سارے ہندوستان کے بچے آتے ہیں ان کا ریپریزنٹیشن ہو جاتا ہے جامیا میلیا جو ہے وہ صرف دہلی یا اوکھلا کے لیے یا نورتھ انڈیا کے لیے نہیں بلکہ سارے ہندوستان کی سے نیشنل یونیورسٹی جامیا میلیا جو ہے وہ پورے ہندوستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو جیسے جینیو میں یا ڈیلی یونیورسٹی میں یا علیگر میں لوگ سارے ہندوستان سے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اسی طرح سے جامیا میں بھی آنے چاہیے اور اب آنا شروع بھی ہو گئے اسی طرح سے یہاں کے ٹیچرز بھی سارے ہندوستان ریپریزنٹ کریں جو سب سے اچھے ٹیچرز ہوا کریں ان کو ہی میں نے کوشش کی کہ لاؤں چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں اور ایون ہندوستان کے باہر سے بھی میں نے لوگوں کو لائیا ہے نہیں اچھا آپ نے آج کی وقت کی بات کی ہے آج کا جو جامیا ہے جو یہ داخلے کا عمل ہے وہ کتنی جلدی مکمل ہونے والا ہے اور اس عمل کو آپ کا جو سیشن ہے کب شروع ہوگا ہم اس پر ناظرین بات کریں گے مگر یہاں وقت ہے مختصر وقعے کا ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں اور کہیں جائے گا نہیں کیونکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے حوالے سے جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں داخلے کے لئے کر بھی وہ سب ہم ابھی بتائیں گے مگر اس مختصر وقفے کے بعد خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر طلیت احمد صاحب وقفے پر جانے سے پہلے سر ہم بات کر رہے تھے جامعہ کے آج کے اس میں جو جو داخلات وغیرہ چل رہے ہیں یہ داخلے کا عمل کب ختم ہو رہا ہے اور کب سے نیا سیشن شروع ہے دیکھیں آلڈری ہماری almost admission کے process complete ہو گئی ہے سب جگہوں سے ہمارے پیپرز آ گئے ہیں ان کی چیکنگ بھی ہو رہی ہے بہت ساروں کے results آ بھی گئے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں جولائی میں جب ہماری انیورسٹی سکسٹین جولائی سے کھلے گی تب تک سب یہ process complete ہو جائے گا اگر دیکھا جائے دہلی میں دہلی یونیورسٹری ہے جوالر نہر یونیورسٹری ہے آئی پی یونیورسٹری وغیرہ ان میں داخلوں کا عمل اب شروع ہونے جا رہا ہے دہلی یونیورسٹری میں فارما بھی بھرے جا رہا ہے ہمارے اس لحاظ سے جامعہ ملیا میں ہم نے process بہت پہلے start کیا تھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سوٹس ہمارے پاس آئیں اچھے سوٹس ہمارے پاس آئیں اچھے سوٹس ایک چیز ہے جامعہ کو لے کر ہم میں نے یہاں ہی پہ تعلیم حاصل کی تو ہم تف سے سنتے آ رہے تھے جہاں ہمیں medical college بنے گا medical college بنے گا وہ خواب آج تک پورا نہیں ہو پائے آپ اس اس لحے میں کوئی پیش رفت کریں جب سے میں آیا ہوں میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور ابھی recently جو ہماری نئی chancellor صاحبہ بنی ہے ڈاکٹر نجمہ ابتاللہ ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہم لوگ ایک زمین یہاں پہ ہے جسے پہاڑی کی زمین کہتے ہیں جو کافی زمانے سے بات چل رہی ہے کہ وہ جامعہ کو مل جانی چاہیے اور اس میں ہم medical college کھول سکتے ہیں تو جو ہماری بات ڈاکٹر ابتاللہ سے ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپروچ کریں ہمارے چیف منسٹر صاحب یو پی کے جوگی جی کو اور ڈیلی کے چیف منسٹر دونوں کو مل کر چونکہ یہ بات کورٹ میں ہے اور کورٹ نے یہ جامعہ کے حق میں دیا ہے کہ یہ زمین ultimately ان کو ملنی چاہیے expand کرنے کے لئے تو ہماری کوشش جاری ہے جیسے ہی زمین کا یہ مسئلہ تیہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر انشاءاللہ آگے کے steps لینے لگیں گے medical college سر ہم ای ٹی وی اردو پر ہم لوگوں کی نظر رہی ہے یو پی ایس سی کے نتائج کو لے کر اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یو پی ایس سی میں ویسے تو تمام مذہب کے لوگ آئے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی نمائندگی کم ہو پاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یہ مسلم اداریں ہیں یونیسٹریز ہیں جامعہ ہے جامعہ جامعہ حمدر دیالیگر مسلم ایسٹری وغیرہ یہ اس طرح کہ اس میں کچھ تیزی سے کام کریں تاکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کامیابی کی شرح ہے وہ زیادہ ہے ہم لوگ داخل اس میں امتحان میں شرکت ہی نہیں کرتے یو پی ایس سی وغیرہ میں تو اس کو بڑھانے کے لیے جامعہ کچھ کر رہا ہے دیکھیں جامعہ نے ایک رسیڈنشل کوچنگ سنٹر کھلا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں لاسٹ فیو یئرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال قریب تئیس یا اس سال ستائیس لوگوں کا سیلیکشن ہوئا ہیو بی ایس سی میں اور ہم سارے ہندوستان سے وہ قریب سو کینڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگ باز آفتہ ایک سال کے ہوتی ہے اور رسیڈنشل فیسلیٹی ان کو رہنے کی جگہ دی جاتی ہے irrespective of کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو ہم دیتے ہیں اور اس میں کچھ ریزرویشن خاص بھی ہے مسلم بومنز کے لیے بھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ بھی آئیں اور چوبیس گھنٹے لائیبریری کی فیسلیٹی ہوتی ہے اچھے سے اچھے کوچنگ کرائی جاری ہے اس دفعہ ہم لوگوں کو بہت ہی سیٹسفائن ریزلٹس ملا کہ سو بچوں میں سے فورٹی تھری نے مینس کلیر کیا تھا اور فورٹی تھری میں سے ٹوئنٹی سیون نے فائنل سیلیکشن کرا لیا سو میں سے سو کب آئیں گے سر سو میں سے سو تو نہیں لیکن ہم اور ہمارے فاروقی صاحب جو وہاں کے ڈائریکٹر ہے ہماری برابر یہ کوشش رہی ہے کہ ہم کم سے کم اسے پچاس تک لے جائے ایک دو سال کے اندر اگر ہم اپنے مسلم بوم کی بات کریں تو یو پی ایسی میں ہم لوگ کیوں زیادہ نہیں آ پا رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں مسئلہ ہے کیا ہم ہائر ایڈوکیشن میں نہیں ہیں یا ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں یا ہمارے اندر موٹیویشن نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ایسا چگر آپ سچر کمیٹی کی ریپورٹ دیکھئے تو ہندوستان میں مسلمانوں کو بھی کافی پچھلے ہیں ہوئے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن کم کم ملی ہے جسے ادارہ ہے الیگرڈ ہے سب سے بڑا ادارہ ہے پھر جامعہ ملی آئے لیکن جتنی بڑی پپولیشن مینورٹیز کی ہندوستان میں اس کے لحاظ سے یہ جو ہے پنچ آف سالٹ ہے مجھے بہت سارے الیگرڈ اور جامعہ ہندوستان میں ہونے چاہیے تب آپ زیادہ سے زیادہ کور کر سکتے ہیں اور قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہیں پہ وہ سوال نکلتا ہے اقلیتی کردار کا جامعہ کے اقلیتی کردار کو لے کر معاملہ جو ہے پھر علج گیا ہے اس میں کیا آپ کی سوچ دیکھیں ایسا ہے کہ بھائی جامعہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کا کوئی مسئلہ الجھا ہے جامعہ کو آلریڈی کمیشن کی طرف سے ہی مینورٹی کمیشن کی طرف سے ملا ہوا ہے مینورٹی کیریکٹر اور وہ چل رہا ہے ابھی ریسنٹلی علی گرڈ کا بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ففٹی پرزنٹ ریزرویشن دیا ہے تو اس بار جو داخلے ہو رہے ہیں اسی کے مطابق ہو رہے ہیں ففٹی پرزنٹ مسلم ففٹی پرزنٹ جنرل کی اس میں کوئی پریشانی نہیں اچھا سر آپ نے بتایا کہ آپ کے جامعہ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ تعلیم ہو رہی ہے لیکن تعلیم کے علاوہ جو دیگر سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں کسی کی شخصیت اُبھرتی ہے کسی تعلیمی لنکی وہ کیا کیا کر رہے ہیں جامعہ میں ایک بہت پہلے سے ایک تریڈیشن بہت ہی رچ تریڈیشن تھی تعلیمی ملا کی تاکہ وہ صرف جامعہ کے سٹوڈنٹس یا ٹیچر نہیں بلکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ملے جن کو یہ سمجھائے جائے کہ ایڈیوکیشن کا کیا فائدہ ہے اور آپ کو سوسائیٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کسی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ایڈیوکیشن جو ہے وہ ایک راستہ وہی ہے آپ پولٹکس میں اگر آپ آتے ہیں آپ ایک دفعہ الیکشن لڑتے ہیں دوسری دفعہ جیتتے ہیں دوسری ہار جاتے ہیں لیکن ایڈیوکیشن اگر آپ کے پاس آگے تو پورے زندگی آپ کے ساتھ رہے گا سر ایک سوال ہم نے اکثر دیکھا ہے جو جامی علیہ السلامیہ ہے یا علیہ مسلمانسٹی ہے تو یہاں پر جو وائس آسر آتے رہے ہیں وہ ایڈمیسٹیٹر وہ ہیں یا فوج سے یا اس طرح کے رہے ہیں اور ایکڈمیشن بہت کم رہے ہیں اب آپ جیسے ایکڈمیشن آپ سے پہلے جو تھے وہ نہیں تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان اداروں میں یہ کام ایکڈمیشن کہ ہی حوالے کرنا چاہیے کہ میں تو ظاہر ہے میں تو اسی حق میں رہوں گا کہ ایکڈمیشن بگوز ایکڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ہوتے ہیں ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ انیورسٹی کو وہی سمجھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کی سائی کی ان کی منٹیلیٹی کو بھی ٹیچرز زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اور یہ بھی کہنا میں بہت زیادہ اس بات پہ نہیں یہ کرتا ہوں کہ سارے ہی آپ کے آرمی آ آ آ آ آ آ آ آ آ ہم جب علیگرڈ پڑھتے تھے تو بہت بڑے اکیڈمکس تھے ایم خسرو صاحب وہ وائش شانسلر تھے اس کے بہلے علیم صاحب تھے اور بہت سارے وائش شانسلرز آیا ہیں جو اکیڈمکس میں تھے اور بہت اچھا علیگرڈ کو جو آنے میں میکسیمم نمبر آف سٹوڈنٹس نے آئی ایس کیا آز علیگرڈ سے جب میں وہاں پڑھتا تھا سترہ بچے جی چلے ناظرین یہاں وقت ہے مختصر وقفے کا اور پروفیسر طلت احمد صاحب کے ساتھ ہماری باچیت کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس مختصر وقفے کے بعد اور آپ ضرور لڑ کر آئیے گا کیونکہ اب جو ہے سوالات کچھ مشکل ہوں گے خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جامعہ ملہ اسلامیہ کے وائش شانسلر پروفیسر طلت احمد صاحب طلت صاحب جیسے کہ آپ نے وقفے سے قبل کہا کہ ایکرمیشن جو ہیں وہ طلبہ کی سوچ کو ان کی خیال کو ان کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جامعہ ملہ اسلامیہ میں طلبہ برادری کا یہ سوال رہا ہے یونین کو لے کر اور طلبہ یونین ایک زمانے سے یونیورسٹریز وغیرہ میں اچھے لیڈر بھی مہیا کرا دی رہی ہے جامعہ میں کیا اب آپ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہاں کی جو طلبہ برادری ہے وہ یونین کے لائق ہے یا نہیں ہے یا ان کا کوئی استعمال کر لیتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کے سٹوڈنٹ کسی بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے آلگ ہیں اس لحاظ سے یہاں پہ بھی سٹوڈنٹ یونین ہونا چاہیے لیکن جو پرابلم جو میں فیس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کوٹ کا آرڈر ہے کہ ابھی آپ جو ہیں وہ سٹوڈنٹ الیکشن نہ کرائیے جب تک کوٹ آپ کو الاؤڈ نہ کرے تو آپ کوٹ سے رجوع کرتے ہیں کہ آئی سا آرڈر کو ہٹا لیا جائے ہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ گئے ہیں یہیں کہ کچھ سٹوڈنٹس نے اور کچھ الومینائی نے یہ لیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے اور کوٹ نے ایک رازہ یہ بھی دیا ہے ساتھ میں کہ آپ جب تک الیکشن نہ ہو تب تک ایک راستہ نکالیے کہ سٹوڈنٹ کی ریپریزنٹیشن ہو کوئی راستہ میں نے اس سال میں نے یہ راستہ نکالا تھا اور میں اس پہ بھی ورک کر رہا ہوں کہ جو کلاس ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو الیکٹڈ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے تھروں اس میں سے ہی وہ چھنیں آپس میں اور وہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اور سیگریٹری بنایا اور اپنی ریپریزنٹیشن کریں اور وہ ایک اچھا طریقہ ہے اور ساتھ میں جب کوٹ کا آرڈر ہمیں مل جائے گا تو ہم الیکشن بھی کرا دیں گے جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی جو نئی چانسلر ہیں وہ سیاسی طور پر کافی ان کے کنیکشن بھی ہیں اور اس کا آپ فائدہ لے سکتے ہیں جامعہ کو فائدہ دلا سکتے ہیں آپ اپنے ذاتی طور پر فائدہ نہیں لے سکتے ہیں آپ جامعہ کو اس کا فائدہ دلا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو چانسلر ہوتے ہیں وہ ہی کہیں جامعہ کا استعمال اپنے مفات کیلئے دیکھیں ایسا ہے کہ ڈاکٹر نجمت نجمہ حبت اللہ جو ہے وہ کافی بڑی بہت بڑی ہستی ہیں اور ان کا ایک خاص لگاؤ ہے جامعہ سے جب وہ منورٹی اف ایس منسٹری منسٹر تھی میں سمجھتا ہوں جب سے میں یہاں پہ تھا قریب تین یا چار دفعہ وہ آئیں اور ہر فنکشن میں بہت انٹرسٹ انہوں نے لیا اور مجھ سے ویسے بھی جب بھی بات ہوئی ان کا کافی رجحان ہے کی طرف وہ خود ڈاکٹریٹ ہیں زالوجی کی اور خاص کر کے اب الکلام آزاد کی وجہ سے ان کا جامعہ سے بہت لگاؤ ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ ان کی جو پرسنیلیٹی ہے اور ان کی جو سٹرنٹھ ہے اس کا پورا فائدہ جامعہ کو ملے گا اچھا چانسٹر کا تقرر کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں جامعہ کا جو ہے ہمارے یہ کانسٹیشوشنز کے لحاظ سے جو یہاں کی کوٹ ہوتی ہے جو سب سے ہائیسٹ باڈی ہوتی ہے وہ چندتی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں یہ کوٹ اپنا فیصلہ یہ کر کے پھر اسے چوز کرتی ہے اور ہم لوگ اسے جو ہیں پھر گورنمنٹ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چانسلر تو پہلے زکی صاحب تھے ابھی زکی صاحب کا جب ٹرم ختم ہوا ہے تو نجمہ حفظ اللہ صاحبہ کا وہ بھی انانیمس ڈیزیشن تھا سب ہی نے مانا کہ ہاں سر یہ جامل اسلامیہ کا جو اردو ڈیپارمنٹ ہے اس میں کیا نئی چیزیں ہونے جا رہی ہیں کچھ اردو کو لے کر کچھ آپ نئی سوچ پیدا کر رہی ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ صرف اردو نہیں سارے ڈیپارٹمنٹ میں تو چاہوں گا کہ ہر ڈیپارٹمنٹ میں نئی چیزیں آئیں اور اردو ڈیپارٹمنٹ کا بھی یہ ہے کہ ان کے پاس سیپ کی فیسلیٹی ملی بھی ہے ان کو جو ہے یو جی سی کے طرف سے سپیشل اسسٹنس پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ اور میری کوشش ہے کہ ساری یونیورسٹیز یونیورسٹی کے اندر جتے بھی ڈیپارٹمنٹ زیادہ تر ڈیپارٹمنٹ کچھ ڈیپارٹمنٹ ہیں جیسے وہ سینٹر آف ایکسیلنس بھی مل چکا ہے جیسے ہمارے میڈیا کو ملا ہے یہ اور دوسرے بھی بہت سارے ڈیپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کو سپیشل اسسٹنس پروگرام ملا ہے اس کی سٹرنٹھ پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر ہم جامیاں کو یونیورسٹی وید پوٹنشل فور ایکسیلنس کے لئے اپلائی کریں تاکہ آپ کو جو ہے یونیورسٹی کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کی سٹرنٹھ بھی بڑھتی ہے مشہور بھی ہوتی ہے جامیاں میں میں نے پچھلے دنوں کچھ نیوی کے لوگ بھی دیکھے تو یہ لوگ کیسے آتے ہیں ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انڈین نیوی اور انڈین ائر فورس کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیا ہے چونکہ یہ ایک ایسے سرویسز ہے جس پہ لوگ بہت جلدی ریٹائر کر جاتے ہیں وہ جلدی آتے بھی ہیں یونگ ایج میں آتے ہیں اور قریب پیتیس سال کے عمر میں ریٹائر کر جاتے ہیں جب وہ ریٹائر کرتے ہیں اور جب مین مارکٹ میں آتے ہیں اور مین سٹریم میں آتے ہیں تو ان کی پروپلم آتی ہے پلیسمنٹ کی تو ہم اچھا اور ہم لوگوں کے لیے ظاہر ہے وہ جب سارے ہندوستان کی رکشہ وہ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی کچھ کرنا ہے ان کے لیے اور جامعہ نے برابر کنٹریبیوٹ کیا ہے ہندوستان کی ترقی کے لیے تو ہم نے سوچا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوگا کہ جو وہاں کے سرویسز میں ہیں ان کو ہم کنٹریبیوٹ کریں اپنے یونیورسٹی کے طرف سے تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کو چوائس بیس کرنیٹ سسٹم میں ان کی ٹریننگ کو کاؤنٹ کر کے ہم ایک سال کا کورس کراتے ہیں یہاں سے تاکہ ان کو ایک بیچورز کا ڈگری مل جائے اور بھی فیسلیٹیز ہم نے ڈیولپ کی ہے کہ ان کو پارٹ ٹائم پی ایش ڈی کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم ماسٹرز کر سکتے ہیں تو آپ نے جو دیکھا تھا وہ صحیح دیکھا تھا اور بہت جلد انشاءاللہ ہمارے یہاں آرمی والے بھی اب آلریڈی ہماری بات چل رہی ہے اور پھر وہ بھی ہمارے تو اس پہ سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ سارے ائر فورس اور سارے نیوی کے جو آفیسرز ہوں گے ہمارے آلریڈی ہوں گے اب آپ کے دو برس یہاں بھی باقی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے پچھلے جو وائس سار تھے یہاں سے جب نکلے تو دلی کی انہوں نے گورنری بھی کی آپ مستقبل کے بارے میں کیا سکتے ہیں دیکھیں بھائی میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے کوئی بہت ایمبیشن نہیں ہے کہ مجھے کیا مل جائے میں بڑے خوشی سے اپنی ٹرم پورا کر کے پھر سے جا کے دیلی نیورسٹی میں میری نوکری پھر بھی رہے گی اب میں پھر سے ٹیچر بنوں گا اور میں اپنی پڑھائی کروں گا اور اپنے ریسرچ کروں گا مجھے کوئی امبیشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑی پوزیشن دے دی جائے لیکن جامعہ جو ہے یہاں کی زرخیز مٹی کیونکہ آپ مٹی کے اندر کے دوے خزانے بھی آپ کے آپ کے سٹیڈی کا حصہ ہے مطالعہ میں ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے یہ مٹی اتنی زرخیز ہے اتنی نم ہے کہ اس میں سے جو ہیرے موتی نکال بہت زیادہ جامعہ میں بہت پوسیبلیٹیز ہیں بہت ٹیلنٹ ہے یہاں سے بہت زیادہ کنٹریبویشن ہندوستان میں ہوگا مجھے پوری امید ہے سر بہت بہت شکریہ ای ٹی وی سے بات کرنے کے لیے اور ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جامعہ میں اسلامیہ کے وائد شاہد سر پروفیسر طلت احمد صاحب اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصت کے ساتھ آپ کے خدمت پر حاصل ہوں گے اسی خاص ملاقات میں تب تک لیے اجازت دیجئے آدھا